لاؤلی ویورز آج میں آپ سب کو گوبی گوشت کا بہت مزیدار اور نیا ریسپی بتا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے ایسا گوبی گوشت نہیں کھایا ہوگا اور ویسے بھی گوبی تو بہت سے افراد کا فیوریٹ ڈیشن جی یہ آدھا کلو بیف کا میٹ ہے اسے میں نے ایک چھوٹا سا پیاز لے کر پہلے سے گھلا لیا ہے چونکہ ہمارے ہاں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے کبھی گیس ہے اور کبھی نہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گوبی کے پھول دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گوبی وہ جس کے پھول علیدہ علیدہ سے ہوتے ہیں اور اکسا سبس کلر کی سنڈیاں اس میں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں وہ گوبی اگر تھوڑا سا پرانا ہو جائے تو کروا کروا سا لگنے لگتی ہے اور یہ گوبی جو جھوڑے جھوڑے سے پھولوں والا ہوتا ہے ایک تو یہ جلدی گل جاتا ہے دوسرا اس میں سبس کلر کی چینجیاں سنڈیاں نہیں ہوتی اس لیے ہر لحاظ سے یہ گوبی پکانے کے لیے بیسٹ رہتا ہے ایمین کے ضرب درست ہوتا ہے اور اسی گوبی کا کھیر بھی تیار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی گل جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کا بھی ہوتا ہے جی جناب یہ ایک کلو گوبی ہے تو اس کے لیے آپ ایک پاہٹ مارٹر لینے لیجئے کیونکہ بیف بھی آدھا کلو ہے یعنی کہ میٹ آدھا کلو گوبی ایک کلو یہ صاف کرنے کے بعد گوبی کا ایک سینجو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک پاہٹ مارٹر اگر آپ دال یا کوئی بھی ویجیٹیبل بنا رہے ہوں تو یہ یاد رکھئے گا کہ پیاس کا یوز کن کیا کریں کیونکہ پیاس جو ہے کھانوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ لیس کر دیتا ہے اور جی ٹیمارٹر کا ریشن تھوڑا سا زیادہ رکھا کریں کیونکہ ٹیمارٹر جو ہے کھانوں کو بہت ٹیسٹی کرتا ہے اور اس سے کھانوں کا لوگ بھی بہت غزب کرتا ہے ٹیمارٹر کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہلکا آنچ پر ان کو کوک کرنا ہے اور ان ٹیمارٹر کا اچھا سا مسالہ بنانے کے بعد آپ نے اس میں لیسن فریش لیسن اگر آپ ایڈ کر دیتا ہے اس گوڈ اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو جو مسالے پسند ہیں آپ وہ اس میں ڈال دیں بس پکانے کا ایک اپنا سٹائل ہونا چاہیے مسالے تو کوئی بھی ہو چلیں گے اور آئل جو آپ حضب منچہ ڈالیے گا ویسے بھی یہ ایک کلو جو گوبی ہے آدھا کلو میٹ ہے تو پھر آئل تھوڑا سا زیادہ ہی چلے گا تو یہ اچھا سا اس کا مسالہ بن گیا ہے اب میں نے ایک کلو گوبی کے یہ چار پیسیز ہی کیے ہیں تو آپ نے اسے بہت چھوٹا چھوٹا نہیں کرنا بلکہ اتنے بڑے پیسیز کے ساتھ ہی کوکر میں ایڈ کر دینا ہے پھر اسے ہرکا آنچ پر پکانا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پھول گوبی بہت سے افراد کا فیوریٹ ڈیش بھی ہے چیز ہاں موسٹلی گوبی لاور گوبی کے سالن میں سے اس کے پھولوں کو چن چن کر کھاتے ہیں ماں کر جی کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو گوبی حلوے کی طرح سے گھلی ہوئی پسند ہوتا ہے گوبی کے سالن پکنے کے بعد آپ نے سب کرنے سے پانچ منٹ پہلے اس میں تھوڑا سار ڈرائی میٹی ساز میچے اور گھرم سالے کو ایڈ کر کے پانچ منٹ کا دم دے دینا ہے ان تمام چیزوں کے ڈالنے سے گوبی کو چار چان لگ جاتے ہیں جی ایک چان گوبی کا اپنا اور چار چان ان تمام اشیاء کے لیجئے ماشاءاللہ سے گوبی گوشت کا نیو ریسیپی ڈش بریڈی ہو گیا ہے گرم گرم گوبی گوشت کو ڈش آؤٹ کر کے نوشے چان کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اس پیسیپی کو زوٹ آئے کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر بھی کر دیجئے گا کیا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ سب گوبی کو بینا جانے ہی کھاتے آ رہے ہیں ایسے ہی جیسے بینا جانے ہی ہم کسی کو اپنا سمجھ لیتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ گوبی کی خوبیہ اور خامیہ کون کونسی ہیں پھول گوبی میں فاس فورس اور وائٹمین ایچ بی ای اور ڈی شامل ہیں خونی اور بادی بواسید کے لیے بے حد مفید ہے پشاک کی جھلن کو دھور کرتی ہے اور اسپیشلی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے جل پر نمائع ہونے والے اثرات پر کابو پانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے یہ پھول گوبی اور جیس پیاری پیاری وائٹ وائٹ پھول گوبی سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کلیسٹرول کم ہوتا ہے اور ہیڈرنگیز طور پر وزن بھی کم کرتی ہے جل کو بیماریوں سے بچاتی ہے اور کینسر کے خطرات اس کے کھانے سے کم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے سے دماغیں کمزوری دور ہونے لگتی اور دماغ بھی طاقتور ہو جاتا ہے اور سب سے کاز بات یہ کہ بیوٹی کو بڑھانے والی سبزی ہے چہرے کو خوبصورت اور عمر کے اثرات کو زائل کرنے اور بیوٹی کو بہال کرنے والے ٹک پائے جانے والی سبزی ہے یہ جی